اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج صحبہ جو کہ نومی کے رویے سے بہت زیادہ ہارٹ ہو کر واپس آ رہی ہوتی ہے تب رستے میں اسے ارتضاء ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ دوبارہ میری گاڑی کو ٹکر مارنا چاہتی ہیں لیکن اثر میں وہ اس کے ذریعے مشک تک پہنچنا چاہتا ہے دونوں بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اسی دوران میں صحبہ کو بھی پتا چلتا ہے یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے اور ارتضاء بھی بڑے بہانے سے اسے پوچھتا ہے اس دن جو آپ کے ساتھ لڑکی تھی اس کا کیا نام تھا تب صحبہ بتاتی ہے اس کا نام مشک تھا وہ اسے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور صحبہ سے کہتا ہے کچھ بھی کرو کسی طریقے سے بھی ارینج کرو میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں صحبہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ آخریوں سے کیوں ملنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ ای طرزہ مشک سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے مشک واقعی بہت زیادہ معصوم ہوتی ہے وہ تو صحبہ کی دوستی میں ہی بڑا خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب اس کی گاڑی میں گھومتی ہے اور ہوتلوں میں جاتی ہے پارٹیوں میں جاتی ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی نئی دنیا دیکھ لی ہے اسے کوئی نیا ہوا کا جھونکہ مل گیا ہے اور وہ پھر سے جی اٹھی ہے لیکن اس کا باپ کیونکہ بہت پرانے خیالات کا مالک ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی اتنی زیادہ آزادی کا قائل نہیں ہوتا اس لئے اپنی بیوی سے کہتا رہتا ہے اس کو پرنظر رکھو اس کو زیادہ ڈھیل نہ دو لیکن مشکی موزوری سے لگتا ہے جیسے وہ گھر کی یا اپنے باپ کی تمام قیود کی زنجیروں کو توڑنا چاہتی ہے